دوستو بھائیوں اللہ قفور الرحیم ہے اللہ مومن سے بہت محبت کرنے والا ہے میرے دوستوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی پہچان بتاتے ہیں کہ مومن کون ہے یہ شرعی جببہ ٹوپی داڑی یہ نماز روزے یہ حج عمرہ یہ سب بھی مومن کی نشان نہیں ہے یہ سب منافقہ بھی رکھتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقہ بھی خیالی نمازی بنکتے خیال میں آئے تو پڑھتے نہیں تو چھوڑتے لوگاں دیکھے تو نماز پڑھتے لوگاں نہیں دیکھے تو نماز چھوڑھالتے اور دانیاں رکھتے منڈاتے اور میرے دوستوں مومن کی نشانی کیا اللہ کے رسول فرمائے وہ اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا وہی مومن ہے نہ ماں باپ کو دیتا ہے نہ بیوی بچوں کو دیتا ہے نہ بیوی اپنے مرد کو دیتے نہ مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے نہ اڑوس پڑوس کو دیتی نہ رشتے داروں کو دیتی نہ جماعت والوں کو دیتی نہ غیر جماعت کو دیتی ہم نہ ہماری سماج کو دیتی نہ دوسری سماج کو دیتی کسی کو تکلیف نہیں دیتے وہی مومن ہیں دنیا جی جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے عبرت کی جگہ ہے یہ تماشا نہیں ہے یہ آزمائش امتحان کے لیے آئے ہیں آزمائش امتحان کیا بے وجہ کسی کو تکلیف نہیں دینا جانور کو بھی تکلیف نہیں دینا اور کسی کا دل نہیں دکھانا کسی کا مال ناحاق ہڑپ نہیں کرنا کبھی بھروسے کا خون نہیں کرنا کبھی دوست کے پیٹ میں چھڑا نہیں بھگنا دوست کے ساتھ غداری نہیں کرنا میرے دوستو بھائی ہو یہ مومن کی نشانی ہے مومن نے کسی کو بھی تکلیف دیتا نہیں اور منافق جیت آسوس تکلیف دینے منافق کی کسے بھی چھوڑتا نہیں انہیں وقت پڑھ گا تو ماں باپ کو بھی چھوڑتا نہیں باپ کو بھی اپنا مطلب نکالنے کے واسطے باپ کو ہونا تو بھلی دیالتا ہے ماں کو ہونا تو بھلی دیالتا ہے ایسے کتے کی ظالمہ ہی اپنے ماں باپ کو مسیبت سمجھ کو جب بھی وہ بیمار ہوتی بچھانا پکڑتی موہاں کے اوپر تکھے دال کو دبا آلتی جان سے مار دالتی جان سے مار کو جہنم بھی بن جاتی یہ کو اگر کسی کو جان سے مارے کسی کی جان نکالے انہیں ہمیشہ کا جہنم بھی بن جاتا ہے انہیں کون سی تو بھی سماج کا ہو میرے دوستو بھائی ہو بلی کو بھی بے وجہ مارنا نہیں بخاری کیا چیزہ ہے یہ کہو رہا تو بلی کو بن کو دالی ٹیم پہ کھانا نہیں دالتی تھی بلی مر گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلتی بلی کی وجہ سے وہ دوزخ میں جاتے گئے جب بلی کو نہیں مار سکتے تو انسان کی جان کو مار سکتی گیا سوچ کو دیکھو ایک انسان دوسرے انسان کو رحم و کرم کرنا مہربانی کرنا مدد کرنا خوشیاں باٹنا کسی کے خوشیاں نجشنا لینا یہ ہے مومن کی نشانی اسی لئے اللہ قرآن نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والوں اتیو اللہ اتیو الرسول اللہ اس کے رسول کی طاعت کرو انکون تو مومنین موت مانے سے پہلے تمہیں مومن کی حالت میں مرو گے اور جنت میں بادشاہ بن کے داخل ہو جاؤ گے پھر اللہ قرآن میں اور فرمایا اے ایمان والوں اللہ اس کے رسول کی طاعت کرو وَلَا تُبُتِلُوا عَمَالُكُمْ انکار کرکو تمہارے عمال زائیں برباد نہ کرلو کیونکہ اللہ اس کے رسول کی بات کو قرآن اور صحیح حدیث کو انکار کریا تو انسان دوزقی جہنم بھی بن جاتا ہے اسی لئے اللہ قرآن میں فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں آیتوں سے اللہ کے آیتوں کو کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں وَكَذَّبُوا بِعَائِ عَتِنَا اُولَائِكَا صَحَابُ النَّارِ اُمْفِغَا خَالِدُونَ آئی چاہاں کو ہم ہمیشہ جہنم میں نرگ میں رکھیں گے وہ کونسی تو بھی سمجھ کا ہو وہ کونسے تو بھی نام کا ہو میرے دوستوں بھائیوں وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ بنا دیکھیں ایک پربو عشور پر ایمان رکھیں گے سروشکتی پرمیشور پر ایمان رکھیں گے وَآمِنُوا سَالِحَاتِ اَچھا کام کریں گے اُولَائِكَا صَحَابُ الْجَنَّتِ هُمْ فِي غَا خَالِدُونَ اُن کو ہم ہم ہمیشہ جنت میں داخل کریں گے میرے دوستوں بھائیوں مرنے سے پہلے ایمان کی حفاظت کر لے جانا ایمان اور یقین کو بڑھا لے گو جانا ایمان اور یقین کیا بنا دیکھے اللہ کو ڈرنا ایمان ہے اور اچھے کام کرنا اللہ کو راضی کرنے وہ یقین ہے یقین آیا تو اچھا انسان اچھے کام کرتا تو یقین نہیں آیا اور ایمان کم ہو گیا وہ برے برے کام کرتے رہتا ہے وہ برے کام کرتا کرتا برائی میں مر گا تو جہنم کو یاد ہے اسی لئے اللہ قرآن میں فرمایا اللہ قرآن میں فرمایا بَلَا مَنْ كَسَبَا سَيِّئَاتُمْ وَأَحَا تَجْبِهِ خَتِيَاتُهُ فَأُلَائِكَ صَحَبُ النَّارِ اُمْفِحَا خَالِدُونَ جب انسان کے برائیں چاروں طرف اسے گھیر لیتی اور پھر بھلائی کی امیت ختم ہو جاتی ہے یعنی جھوٹ جھوٹ مکاری دھوکہ دغلبازی چار سو بیسی ہیر پھیر کے باتاں کرنا اور وقت مل قابل کو لوگوں کا مال چکانا چُرانا دھوکہ دینا رشوت لینا اور دھرا دھمکہ کو پیشے نکالنا لوگوں کو بڑاک میل کرنا لوگوں کو ٹارچر دینا یہ سب کریا اور حسد تاثب غرور تکبری بدگمانی یہ سب اسے گھیر لیتی چاروں طرف جیسے چراغ میں لیامپ میں چراغ سلکتے رہتا ہے مگر لیامپ کا انڈا کیا ہوتا ہے پورا کالا ہو جاتا ہے پورا کالا ہوگا تو اندر چراغ رہیا تو بھی روشنی رہی تو بھی وہ باہر پڑتی نہیں کیوں گلاس پورا کالا ہو جاتا ہے ایسا انسان کا دل برایاں کرتا کرتا کالا ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر سے اس کے اوپر ایک مہر پڑتی ہے اس کا مہر پڑتا ہے یہ جہنمی ہے یہ لانتی ہے ہمیشہ کہا بول کر اللہ کا مہر دالتا ہے اور انسان اچھے کامہ کرتے رہا تو اس کے اوپر ایک مہر پڑتا ہے یہ ہدایت والا ہے یہ اللہ کا پیارا ہے یہ اللہ کا محبوب ہے یہ جنتی ہے اس کے اوپر ایک مہر پڑتا ہے اس نے انسان ہوتا سوتا اچھا کام کرتے رہنا برے کام سے انسان بچنا میرے دوستوں اگر اچھا کام کرنا تو ان کو تربیت کرنے والے استاد اچھے رہنا اب جمعہ میں یہ ایک بار جمعہ آتا اس کئی کو لوگوں کو تربیت کرنے لوگوں کو تعلیم دینے انسانیت کی تعلیم سکھانے انسان کیسا جینا مگر دوستوں آج جمعہ کی حالت کیا ہے آن کو دیکھتی ہونسی سماج بول کو ہماری سماج ہے ہماری جماعت ہے ہماری جماعت کو خوش کرتی ستر پو تین فرقے اس میں ایک جنت تھی ستر پو دو جہنمی اب پورے جہنمیاں ہمیں جنتیاں کیا کر لے تمہیں ہمیں جنت کو جاتی ہاں اللہ دوزخ میں ڈالنے کر رہا تو بھی ہمارے ولی اللہ ہمارے نبی اللہ ہمارے پیران ہمارے مرشدان ہمنا جپلے کو رہتی ہمنا جنت کو لے جانے ایسا دوپلیکٹ باتاں بولکو لوگوں کو دھوکہ دیکھو خالی قصے کہانیاں چندہ ماما کے کہانیاں بولکو آج پورے جمعہ کو غارت کر دال دیں جمعہ آتا سوچ کئی کو قرآن اور حدیث بولنے اللہ اس کے رسول کی بات بولنے اور کتے کے جگہ ہاں اردو میں نصیت کرنا بند کر دالیں کی وہ بیدت سمجھ کو بیدت کے کامہ دنیا کے کرتی ہیں مگر خاری اردو میں بیان کرنا بیدت بلکو بند کر دالیں جب اردو میں بیان کرنا بند کر دالیں تو خالی عربی میں ہاں خدبہ دیکھو نچے اکتر گئے تو ہاں کسے بھی معلوم ہوتا نہیں کس کی سمجھ میں بھی آتا نہیں پوری جمعہ کو قرآن کر دالیا جمعہ آتا سوچ سمجھانے کے واسطے میرے دوستوں دوسرے کیا سمجھتیں انہوں عربی میں کیا کی بول کو ہاں زہار گھوٹ کو ہاں انہوں کیا کی میٹنگ کر کو ہم ناستو مارنے کی اسکم کرنی ایسا غلط سمجھ جاتی ہمارے نو مسلم بھائیان ہمارے غیر مسلم بھائیان غلط سمجھ جاتی اس کے حاصلے جمعہ بن کرو بلکو ہنگام آؤٹ ہے زو جمعہ میں کوئی بھی جمنا نہیں جمعہ کرنا نہیں بلکو ہنگام آؤٹ ہے یوپی سیڈ ہاں یوپی سیڈ ہنگام آؤٹ ہے مسچی نامی توڑ کوئی مدرسے بھی توڑی درگایاں بھی توڑی میرے دوستوں کی ان کو نصیحت نہیں کر رہی ان کو قرآن حدیث نہیں سمجھا رہی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس لیے توڑ رہی آج وہاں کر رہی سا بھئی ہاں کرتی یاد رکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کو دو خدبے ہمیشہ دیتے یہ خدبہ دیتے بیٹ کو اٹھ کو پھر خدبہ دیتے اور عربی میں دو خدبے دیتے عربی میں دو خدبے کی دیتے کیونکہ مکہ کی زمان کھلی عربی تھی وہاں عربی کے سوا دوسری زمان نہیں تھی پھر دو بار کیوں دیتے اس بات کا ثبوت پہلی پہلا خدبہ جو سماج ہے ہاں وہ سماج کی زبان میں سمجھائے اور پھر دوسرا خدبہ جو اسٹیج میں ہی ہمیں کرناٹیک میں ہی کنڑا میں سمجھانا تمیلناڑ میں ہی تمڑ میں سمجھانا آندرا میں ہی تلگو میں سمجھانا اور جو ہے کیرلا میں ہی ملیالب میں سمجھانا ایسا دو خدبے یہ دو زبانہ میں سمجھانا سو ہمیں خالی رہ سم ادا کرتی دو خدبے بھی خالی عربی بھی ملکوں بڑھی آتی میرے دوستوں بھائیوں یاد رکھ ایسا کریں فتنہ فساد پھئی جاتا ہے خون خرابہ پھئی جاتا ہے مسجدہ مسجدہ برباد ہوکے چل جاتی میرے دوستوں اس لیے جمعہ آتا سو سمجھانے کے لیے پیار محبت سکانے کے لیے یہ ایک دوسرے کی مدد بتانے کے لیے جمعہ آتا ہے اسی لیے شاعر کہتا ہے یہ پہلا سبق تھا کتابِ حُدہ کا یہ مخلوق کمبہ ہے سارا خدا کا یہ ہے عبادت یہ دین و ایمان دنیا میں کام آئے انسان کے انسان یاد رکھو جمعہ کو انسان سے انسان محبت کیسا کرنا انسان کا ساتھ انسان کیوں دینا انسان کی مدد انسان کیوں کرنا وہ بتانے کے واسطے جمعہ آتا سو اور جتنے یتیم بچے رہتیں یتیم بچیاں کی پروریش کیسا کرنا بیوہ عورتان رہتیں بیوہ عورتان کو دوسرا نکاح کیسا کرانا بول کو وہ سب انتظام کرانا کیونکہ عورتان بولتی ہے ہم نے شادی کرو بل کو ہمیں ان کو نکاح کرانا ماحول بنانا یتیم بچیاں کو باپ کا سہارہ دینا اللہ دولت دیا ہے طاقت دیا ہے خود ایک ایک دو دو تین تین چار چار شادی کرنا ڈرنا نہیں اللہ کی سبا کسے بھی اللہ دولت دیتا سوچ کرنے اگر ایک دو سے تین تین سے چار شادی نہیں کرے خالی حرام کرلے کچھ مرے زنا کرلے کچھ مرے اللہ دولت دیا ہے بول کو یاد رکھو جہنم میں جاتی ہے ہمیشہ کے واسطے جمعہ آتا سوچ کئی کو تریبیت کرنے کے واسطے اچھی تعلیم دینے کے واسطے اور لوگاں بدگمانی میں پڑکو ہی یا جمعہ میں کیا کی میٹنگ کرتی ہاں غیر مسلم کیا تو مارنے کی چال کرتی بول کو دھوکے میں پڑی یاد رکھو جہاں ہی وہاں کی زبان میں سمجھاؤ مسجد کے اندر پیار محبت سکھاتی نفرت نہیں سکھاتے لڑنا جھگڑنا نہیں سکھاتے اور مسجد کے اندر ایک چھوٹی چاکو بھی رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ ہدایت کا گھر وہ وہ نفرت کا گھر ہے لڑی کا گھر نہیں وہ وہ یک اللہ پربو عشفر کا گھر میرے دوستوں بھائیوں اس لئے ہر جمعہ پیار محبت کی تعلیم دیو ایک دوسرے کے پر احسان کرنے کی تعلیم دیو ہمیشہ خوشحال یامی رہتی مرنے کے بعد بھی خوشحال جنت میں داقیر ہوتی اس کے واسطے سہت مندھ رہنا اللہ کے رسول فرمائے سہت کو بچا لیو بیماری پکڑنے سے پہلے بیماری پکڑ لی لاکھوں روپے خرچہ کرنا اپنی جان بھی گوا لینا بیماری نہیں پکڑنا تو یہ شہات پیور شہات چھوٹی مکھی کا شہات جنگلی شہات یہ ہمارے پاس ہے انشاءاللہ شموگا اشوگ نگر سبین کی رات چھانہ لی ریا بسمندہ کی دکان کے سامنے ہاں کو لیک جا سکتی ایک دم پیور شہات ہے پیور شہات کی نشانی کیا سو سال کو رکھے تو بھی گھٹ نہیں ہوتا کئی سا رہتا وہی سا چھتا ہے ایک بار چاٹے تو سو بار چاٹو کتا جان یہ پیور شہات کی نشانی اور ملاوٹ کی نشانی کیا چاٹے ایک بار دو بار چاٹے تو کراہات میں دا ہوا دیئے ایسا پیور بیان بھی یہ ایک بار سنے تو سو بار سنو کتا جان قرآن اور حدیث کا اللہ اس کے رسول کا بلکہ ڈوبلیکیٹ کہانیاں چندہ ماما کے کہانیاں ہاں جھوٹے جھوٹے کرامتاں بیان کرتے رہے تو لوگاں کو بیان سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور بیان سے نفرت کرانا یاد رکھو بربادی کی نشانی اللہ کا عذاب عام ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن قرآن کی چاہت پیدا ہونا قرآن سننے کی ارمان پیدا ہونا چاہت ارمان کب پیدا ہوتی ہے قرآن ترجمے کے ساتھ تشریح کے ساتھ حکمت اور پیار محبت کے ساتھ سمجھانا اور بمڑے آنے مارنا گدے بمڑے ہمارے سر کا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور سب جانوروں میں برے جانور کا آواز گدے کی کہتا ہے اللہ گدے کی بری آواز کہتا ہے اللہ ایسا انسان بھی چیخہ بمڑے ہماریہ تو اللہ اس کی رسول کی بات سنانے قرآن اور حدیث کی بات سنانے گدہ بمڑے ہمارے سر کا ماریہ تو گنے گار بن جاتا ہے بیانہ کر کر کو جہنم کو جانا پڑتا ہے چیخہ مارنا بمڑے ہمارنا آدمیاں کو بیجار نہیں کرنا وہی ساتھ مسچینہ میں بھی سوان کم رکھنا اس بھی کر آنگا آہ کسی کا سر پھٹتے رہتا ہے کسی کا سر دکھتے رہتا ہے آہ بیجار ہو کو سنتے رہتی کیا مسئیبت یہ اب یہ جمعہ میں آکو سپڑ گے اب اٹھکو گائے سرکا بھی نہیں یہاں دیکھیں تو کانہ پھٹ جاری ہمارے ہمارا سر پھٹ جارہا ایسا سوان رہتی بول کو بیجار ہوتے رہتی اور یاد رکھو عوام کو بیجار کرنا گناہ کبیرہ ہے گناہ عظیم ہے سوان کو کم رکھو میرے دوستو بھائیوں کسی کو بیجار نہیں کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے تو کسی کو اپنے ہاتھ سے دوبان سے تکلیف نہیں دیتا انہیں مومن اب مسجد میں اس تکلیف دیتے رہتو کہتے ہیں کہ جنہ آنے کا چھوڑ داتی کیا نئی با ہمارے کرکانہ پھٹ جاتی ہمارے سیر پھٹ جاتا وہ ایسا رکھیں سپیکر بلگو میرے دوستو بھائیوں یاد رکھو یکیچ محلے میں چار پانچ مسجدہ ہیں یکیچ ٹمپو عزان دیتی ہیں کیا بھی سمجھ میں نہیں آتا اور لوگاں پورے بیزار ہوتی ہیں یہ کیا ایسا چیخہ مرنی نو بلگو ایسا دو دو لازے چھوڑکو آئیستہ عزان دینا لوگاں ارمان سے سننا میرے دوستو بھائیوں کبھی دین سے انسان بھاگنا نہیں اللہ کے دین سے بھگانا نہیں لوگاں کو دین آسان ہے اسلام آسان ہے اس آسان اسلام کو پہاڑ بنا کو نہیں بتانا آسان بتا کو بتانا میرے دوستو بھائیوں دیکھو تالیبان میں ویسا چھوڑا آسان اسلام کو مصیبت بنا کو بتائے کون موقع پردہ اٹھاتی اسے شوٹ کر ڈالتے ویسا کیا بھی نہیں ہے یتہ چہرہ بتا سکتی جائد ہے یتہ ہاتھ بتا سکتی جائد ہے اسلام میں اسلام ہوتا سخت نہیں ہے آنکھ بھرکو رہنا شرم کے چیزیں موچے جانا شرم کے چیزیں دکھنا نہیں آج ہماری حالت کیا فیاشن کے بھرکے ایسے سلاتی اندر کی باڑی اندر کی چڑی سب دکھتے رہتے جاتے رہتے یہ اللہ کی لانت رہتے یاد رکھو فیاشن کا بھرکہ نہیں سیدھا سادھا پورا آنکھ ڈھپنا چہرہ دکھا سکتی خالی ہاتھ دکھا سکتی اور کہیں کہیں فتنے کی جگہ ہے اور گندگی کی جگہ ہے وہاں موں کو آڑا کر لینا میرے دوستو بھائیوں یہی ہے سنت کا طریقہ اور یہی ہے اللہ کا بھی حکم میرے دوستو بھائیوں تو جمعہ کے دن تربیت اچھی کرنا تعلیم اچھی دینا یاد رکھو اللہ کے فضل میں رہتی رسول اللہ کی دعا میں رہتی اور بہت سے جنہیں جمعہ میں چھوٹے چھوٹے بچان کو لے کا جاتی غلاطے کرتے رہتی بھاگا ناٹی کرتے رہتی اور وہاں کتے کی نیکیاں گواہ لیتی ادمیاں ہشارے کرکو خامج بٹھو خامج بٹھو بلکو نیکیاں گواہ لیتی بچان کو جب تک خابل نہیں ہوتے سائلنٹ بیٹھ کو سننے کے خابل نہیں ہوتے تب تک مسجد میں لانا نہیں بچان کو میرے دوستو بھائیوں اور آن کو حاسی راں کھروت لے کو ہشارے کر لے کو یک دوسرے کو چھیڑ لے کو یک دوسرے کو بات کر لے کو اور موبیلہ پورے پھرا لے کو وہاں بیان ہوتے رہے تو یہاں موبیلہ پھرا دیکھتے رہتی میرے دوستو پورا عمال غارت کر لیتی جمعہ میں اللہ فرماتا ہے خاموش خوران سنو اللہ تمہارے پر رحم کرتا ہے کہا اللہ خاموش غور سے سننا قرآن میرے دوستو یک دوسرے ہشارے نہیں کر لینا اور یک دوسرے غلاطے نہیں کرنا سیلنٹ بڑھ کو سننا میرے دوستو یہ جمعہ کا عدب ہے اور ہمارے عالم بھی وقت کو ضائع نہیں کرنا قصے کہانیاں چندہ ماما کے کہانیاں جھوٹے جھوٹے کرامتاں ملکو وقت کو غارت نہیں کرنا بولے تو قرآن بولنا حدیث بولنا قرآن حدیث اللہ کی بات رسول کی بات میرے دوستو بھائیوں ورنہ یک دن اللہ کے عذاب کے حوالے ہو جاتی اللہ سے ڈرو موت آنے سے پہلے اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا یوہ اللہ زین آمانو اے ایمان والوں اُدخلو فسطلمی کافوا تم اسلام میں پورے کے پورے داکل ہو آدھے بیدے کا ناکل مطن ہو ہونا نہیں آدھے لیج میں کھڑ گی ہمیں ہمیں بھی اندر نہیں جاری اسلام کے دوسروں کو بھی جانے نہیں دیاری کیونکہ داڑی مُنڈا کو بے نمازی بن گی میرے دوستوں داڑی مُنڈا کو بے نمازی بننا ہاں اسلام کے دروازے میں کھڑے سرکا ہاں توبا کرو داڑی مُنڈانے سے توبا کرو اور بے نمازی ہونے سے توبا کرو ہاں دنیا تمہیں دیکھ کو اللہ کو ایک اللہ کو ماننا سو تمہیں دیکھ کو اسلام کو خبول کرنا سو جیسے رسول اللہ ہمارے واسطے مادل نمونا بنے وچہ ہمیں انسانوں کے واسطے مادل نمونا بننا سو ہماری صورت ہماری شیرت ہماری چلن سب بھی رسول اللہ کے بتائے ہوئے تاریخے میں ہونا سو جیسا رسول اللہ کے اوپر لوگ جان صدا کرے ہزاروں لاکھوں آدمی آج بھی ان پر ایمان لاریں آج بھی ان کے اوپر ان کی محبت میں مر مٹ رہیں ویسا ہمیں بھی مادل بنکو دکنا کیونکہ یہ آخر امت ہے اللہ کیا فرمایا کنتم خیرہ امت تم خیر والی امت ہو تو ہمیں کیا کرے شروالی گمت بن گئے فرخہ میں بڑھ گئے ہمارے مسجد آلا دا ہمارے کتاب آلا دا ہمارے علم آلا دا ہمارے عقید آلا دا ہمارے نام آلا دا میرے دوستوں ایک کی مسجد میں دوسرا جاتا نہیں ایک علم کے بیان میں دوسرا کو سنتا نہیں یہ جماعت والا وہ جماعت کی مسجد کو جاتا نہیں وہ جماعت والا یہ جماعت کی مسجد کو آتا نہیں میرے دوستوں آئیسہ کر لئے تو اللہ کے عذاب کی شکار بن جاتی ہیں سب مسجدہ اللہ کا گھر ہے پورے عالیمہ سب ہمارے عالیمہ ان کے عالیمہ ان کے عالیمہ نہیں سب ہمارے عالیمہ سب ہمارے کتابہ ان کے کتابہ ہمارے کتابہ نہیں ان کا مذہب آلا دا ہمارا مذہب آلا دا نہیں سب کا مذہب دین اسلام ہے دین ہے میرے دوستوں بھائیوں سب ایک بن کرنا اللہ کیا فرمایا اللہ سے ڈرو اللہ جیسا چاہتا ہے ایسا ڈرو موت آنے سے پہلے مرونوں کو موت آنے سے پہلے مریا تو جہنم کو جاتا ہے موت آنے سے پہلے کیسا مرتا سو مارنے جاتا ہے مر جاتا ہے سیدھا جہنم کو گیا کیونکہ مومن کسی کو مارنے کی نیت نہیں رکھتا بچانے کی نیت رکھتا ہے بچنے کے واسطے لڑتا ہے کسی کو بچانے لڑتا ہے جیسا رام جی لڑے والی کے اوپر بچانے کے واسطے کسے ہیں سبری کو سبری کی جورو کو بچانے کے واسطے سی رام جی لڑے سو ویسا چی راون سے لڑے کئی کو ابیشن کو اس کا حق دلانے سیتا کو امہ سیتا کو بچانے رام جی دوسروں کے لیے لڑے دوسروں کو حق دلانے دوسروں کے اوپر رہم کرنے امن اور شانتی کو خائم رکھنے رام جی لڑے ویسا چی رسول کریم سلام بھی مکہ میں لڑے کئی کو لڑے مکہ کو امن والا شہر بنانے ساری دنیا میں آج امن والا شہر بنیا مکہ لڑکو جھگڑ کو مانا کھا کو محنت پڑھنے میں آج مکہ امن کا شہر بنیا میرے دوستوں انسان یاد رکھو ایک دوسرے کو بچانے کے واسطے لڑنا اور برائی کو مٹانے کے واسطے لڑنا بھلائی کو پھیلانے کے واسطے لڑنا مرگا تو جنت کو جاتا ہے شہیدوں کو میں ناحق کسی کو مارنے نہیں جانا ناحق کسی کو نہیں مارنا اگر کسی کو ناحق مار دیا وہ جہنمی بن جائے گا یک انسان کو مارنا ساری انسان یاد کو مارنے کے برابر کیا اللہ یک انسان کو بچانا سارے انسانوں کو بچا لی جیسا یعنی مرنے کے بعد وطہ اسے عجر و سواب ملتا ہے بچا لینے والے کو میرے دوستوں بھائیوں اور مارنے والے کو وطیس سدا ملتے اسے یک کمار دیا تو پورے انسانوں کو مارے جیسا وطیس سدا ملتے اس کے واسطے مرنے سے پہلے امن کو خائم کرو پیار محبت سے جیو تو دوستوں باق سلامت ہے پھول کھلتے رہیں گے آپ کی میری زندے کی سلامت ہے پھر دس بجے انشاءاللہ آپ سے ملیں گے پھر گیارہ بجے اور شہد ہے یہ یہ شہد ہمیشہ استعمال کرو کلون جی میتھی دال کر اور اسے حلو ایک سرکا بنا لیو شہد کلون جی میتھی صبح و شام گھر میں سب کو کھلاو گرم پانی پلاو تھوڑا تھوڑا کھلاو آدھا چمچا پو چمچا اور گرم پانی پلاو سارے بیمانیاں سے بچیں گے سو سال تک جوان بن کو رہیں گے سارے بیمانیاں سے بچ کو تندورت رہیں گے خوبصورت بنتے رہیں گے یہ خدرتی خزانہ ہے میرے دوستوں اللہ کا شکریہ آدھا کرو اسے خوب شیئر کرو یتا شیئر کرتی ہوں اللہ اللہ کے فضل مرتی